اکثر بیگنرز کا ایک سوال ہوتا ہے کہ جب وہ ڈرائنگ بناتے ہیں پینسل میں چارکول میں یا پیسٹل میں یا اس طرح کے کسی اور میڈیم میں جس پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ ایزیلی سوج ہو جاتا ہے یا اگر وہ اسکیچ بک کے اندر ہے اور اس کو ہم واپس کھولتے ہیں تو دوسرے پیج پہ ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو اس چیز سے کیسے بچا جائے اپنے ڈرائنگ کو اپنے آرٹ پرک کو کیسے لانگ ٹرم کے لیے سیف کیا جائے کیسے اس کو لانگ لاسٹنگ بنایا جائے اس کا سلیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک سپری کر دیں گے جس کو ہم فکزیٹیو سپری کہتے ہیں وہ سپری آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے آرٹ شاپ سے یا آن لائن بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں دو آپشنز ملتے ہیں ایک تو ہم جو آرٹ شاپ سے خریدا ہوا جو اسی پرٹکلر کام کے لیے دروائنگ کے لیے ہی جو بنایا گیا سپری ہوتا ہے وہ لیں تھوڑا سا وہ مہنگا پڑتا ہے دوسرا جو سلیشن ہے دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیل سپری بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہم ہیل سپری بالوں کے لیے جو یوز کرتے ہیں ان کو اسٹیف رکھنے کے لیے سیائلنگ کے لیے تو وہ بھی ہم اپنی دروائنگ پر یوز کر سکتے ہیں اب اس کی جو صحیح ٹیکنیک ہے کس طرح سے ہمیں اپنی دروائنگ پر وہ اپلائے کرنا ہے پراپر وے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب میرے سامنے ایک یہ دروائنگ ہے جو میں نے ریسنٹری بنائی ہے ایک لیسن کے لیے اس کو مجھے سپری کرنا ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے میرے پاس دو آپچنز ہیں ایک ہیر سپری ہے جو کہ کوالسپن کا ہے یہ بہت سستہ ملتا ہے اور جس کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اندر وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ فور ٹوئنٹی ایمل ہوتا ہے اور اس کے جو چھوٹے شیپ میں بھی آتا ہے چھوٹے ورزن میں بھی آتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی یہ جو ہے ہمارے ناک کو ایریٹیٹ نہیں کرتا دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ سپری ہے یہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا مارکٹ میں یہ میرے پاس جو ہے یہ وین کا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ جو ہے میٹ فنیش میں ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میٹ ہوتا ہے اور ایک گلاوسی ہوتا ہے گلاوسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر ایک لیئر لگا دیں گے سپری کر دیں گے تو تھوڑ اسی ایک شائنی اس کے اوپر لیئر آ جاتی ہے اور جو میٹ فنیش ہوتا ہے وہ اگر ہم لگا دیں گے تو وہ اس کے اندر کوئی بھی شائن نہیں آتی اور وہ دروائنگ بھی پروٹیکٹ ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اگر اس کے اوپر کوئی اسپری ہوا ہوا ہے تو اس کو جو پراپر لگانے کی ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسپری کو پہلے تو بہت اچھی طرح سے شیپ کر لیں گے شیپ کرنے کے بعد آپ نے نوزل کو جب ہم اسپری اپلائے کریں گے تو بہت اچھے سے پریس کرنا ہے تھوڑا آدھا پریشر نہیں دینا پورا پریشر دینا ہے اور کبھی بھی ڈائلیکٹ اپنے جو دروائنگ ہے اس کے اوپر فیس نہ کریں آپ نے باہر سے سٹارٹ کرنا ہے اور جب ہم اس کو اسپری کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہم رینڈم میں نہیں کریں گے ہم پہلے ہونسنٹل کر لیں گے ورڈکلی کریں گے غدہ فیسہ کی ہیں تو سب سے پہلے ہم اچھے سے شریک کریں گے ہم ایک ڈپر چیک کریں گے یہ باہر سے اسپری شروع کریں گے اور اس طرح سے ہونسنٹل میں اس پرalyار کریں گے اور دوسرا اپنے پہلے پہلے ہم ٹھوڑا سا gig کریں گے جو ہم نے یہ پہلے پہلے لگا ہے وہ اس پر آس کے اوپر جم جائے تو تھوڑا سا بیٹ کر کے ایک منٹ زیادہ سے زیادہ دو منٹ آپ بیٹ کریں اس کو ڈرائی ہونے دیں اور اس کے بعد دوسرا لیئر آپ نگا سکتے ہیں دوسرا لیئر آپ نے ورٹیکلی لگانا ہے تھوڑا سا باہر سے سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے جو ڈسٹنس رکھنا ہے وہ اٹلیسٹ ایک فیٹ کا ہو ایک فیٹ کے ڈسٹنس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر کیا کرتا ہے اس پرے کے اس کے اندر سے بڑے بڑے دروپس بھی نکل آتے ہیں جو وہاں پہ نظر آنے لگتے ہیں ہماری دروائنگ کو خراب کر سکتے ہیں اس لئے ہم تھوڑا سا باہر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا دور بھی رکھتے ہیں اور اس سے پہلے بہت اچھے سے اس کو شیک بھی کرتے ہیں اب جو اکثر گلتی ہوتی ہے بگنر سے وہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جو ڈرائنگ ہے اس کو ایک فلیٹ سرفیس پہ رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر سے اس طرح سے اسپری کرتے ہیں اس طرح آپ نے کبھی نہیں کرنا اس طرح سے جو ہے ڈرائنگ گرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہمیشہ آپ جو ہے اپنی ڈرائنگ کو بورڈ پہ لگا کر کسی ایزل پہ یا دیواز سے ٹیک لگا کر آپ نے اسپری کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انڈور نہیں کرنا آؤٹڈور کریں ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ بہت زیادہ ہوا بھی نہ ہو اور وینٹیلیشن اچھی ہو اور وہاں پہ جو ہے جو آپ کا جو اسپری ہے اگر زیادہ ہوا ہوگی تو ہوا سے وہ ادھر ادھر چلا جائے گا تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی تو انڈور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپری جو ہے تھوڑا سا ٹاکزک ہوتا ہے اور آپ کے ناک میں چلا جاتا ہے اور آپ کو الرجی ہو سکتی ہے یا کوئی ریٹیشن ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ نے بچنا ہے اور کوشش یہ بھی کریں کہ آپ ماسک پہنیں ماسک پہن کے آپ کریں گے تو اور زیادہ سیفٹی ہو جائے گی جب آپ نے اسپری کر لیا ہو اور اس کو آپ نے آٹھ دس منٹ کے لیے ڈرائ ہونے دے دیا ہے تو اس کے بعد جو اس کے جو ڈارکسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں اگر ٹچ ہونے کے بعد وہ آپ کے ہاتھ پہ آ رہا ہے تو ایک لیئر اور لگا دیں اگر وہ نہیں آ رہا تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے کوٹ وہ آ چکا ہے اور وہ سیف ہے ہمارا آٹ پر اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنی پینٹنگ پر بھی یہ اسپری لگا سکتے ہیں فرکزمپل ہمارے سامنے ایک آئل پینٹنگ ہو اور اس کے اوپر اگر آپ نے اسپری کر دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پینٹنگ ہے اس کے کلرز جو ہیں وہ تھوڑے سے سیچریٹ ہو جائیں گے اس کے اندر تھوڑی سی مزید ڈیپتھ ہو جائے گی اور اس کے اوپر بھی ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جائے گا جس سے آپ کا آٹ رکھ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر بن جائے گا اس کی جو لائف ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹنڈ ہو جائے گی تو آپ اپنی آئل پینٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں ایکرلک میں بھی کر سکتے ہیں اکثر ایکرلک کو اتنی سپری کی ضرورت نہیں ہوتی اور سمٹائمز اگر ہم اس میں ٹرانسپرنٹ لیئرز زیادہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو ڈل کر کے یوز کر رہے ہیں اس کو سیچریٹ کرنا ہے تو پھر آپ سپری سے بھی اس کو تھوڑا سا انہینس کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگے گا اور آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی آپ کو جواب مل گیا اور یہ ٹیکنیک جو ہے وہ بہت ایزی ہے اور آپ کو آئی ہوپ کی وہ سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں